دوستوں دلیہ کا سیون سواست کے لیے کافی فائد مند مانا جاتا ہے کیونکہ دلیہ پوشک تدبوں سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے یدی آپ روزانہ ناشتے میں دلیہ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے دن بھر انرجی بنی رہتی ہے کیونکہ دلیہ کو سب سے پوشٹک ناشتہ مانا جاتا ہے وہیں دلیہ کھانے سے کئی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں کیونکہ دلیہ میں کلشیم، مگنیزیم، فوسفورس، تھائیمن، فولیٹ، پوٹیشیم، کاربوہائیڈرٹ، زنک، منرلز، وٹامنز، آئرن، پروٹین، فائیور جیسے پوشک تدبوں موجود ہوتے ہیں جو سواست کے لحاظ سے کافی فائد مند ثابت ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دلیہ کھانے کے فائدے بتائیں گے اس کے ساتھ ہی یدی آپ اتدک ماترہ میں دلیہ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے شریر کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دلیہ کا سیون ہارٹ کے لیے بہت فائد مند مانا جاتا ہے کیونکہ دلیہ فائیور کا اچھا شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا سیون کرنے سے ہردے سممندی بیماری کے جوکھم کو کم کیا جا سکتا ہے دلیہ کا سیون ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بھی فائد مند ثابت ہوتا ہے کیونکہ دلیہ ایک لوگ لائسیمک انڈیکس والا خاتپدار تھے اس لیے اس کا سیون کرنے سے شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے دلیہ کا سیون پیٹ کے لیے بھی کافی فائد مند مانا جاتا ہے کیونکہ دلیہ میں فائیور کی اچھی ماترہ پائی جاتی ہے اس لیے اس کا سیون کرنے سے پیٹ ساف ہوتا ہے اور پاچن تنطر بھی مجبوط ہوتا ہے ساتھ ہی یہ دیکھ کسی کو قبض کی شکایت ہے تو اس سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے دلیہ کا سیون بزن کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ دلیہ میں فائیور کی پرچر ماترہ ہوتی ہے اس لیے اس کا سیمت ماترہ میں سیون کرنے سے بزن کم ہوتا ہے دلیہ کا سیون کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ دلیہ میں گھلنشیل فائیور پایا جاتا ہے اور شریر میں فائیور کی اچھ ماترہ ہونے سے کولیسٹرول کی ماترہ نیانترت رہتی ہے جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کے لیے دلیہ کا سیون کافی فائد من مانا جاتا ہے کیونکہ دلیہ میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ میگنیجیم بھی پایا جاتا ہے اس لیے اس کے سیون سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں ساتھ ہی جوڑوں کے درد کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے آج کل زیادہ تر لوگوں میں ہیموگلوبین کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یادی آپ روزانہ نیامیت روپ سے دلیہ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے شریر میں خون کی ماترہ بڑھتی ہے کیونکہ دلیہ آئیرن کا اچھا شروط ہے دلیہ کا سیون کرنے سے شریر میں انرجی بنی رہتی ہے کیونکہ دلیہ میں کاربوہائیڈریٹ ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو منرلز مگنیزیم مگنیز جیسے تدو موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کا سیون کرنے سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی ہے دلیہ کا سیون کرنے سے روپ پرتیرودک چھمتا بھی مجبوط ہوتی ہے کیونکہ دلیہ پوشک تدووں سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے جو لوگ اکثر بیمار پڑھتے ہیں انہیں روزانہ دلیہ کا سیون کرنا چاہئے یدی آپ اتدک ماترہ میں دلیہ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کے شریر کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں دلیہ کا اتدک سیون کرنے سے پیٹ میں گیس درد اور ایٹھن کی سمسیاں ہو سکتی ہے ایسے میں جن لوگوں کو پیٹ کی سمسیاں ہوتی ہیں ان کے لیے دلیہ کا اتدک سیون ہانکارک ثابت ہو سکتا ہے اس کے کارن آت میں سوجن کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے دلیہ میں فوسفورس جیسا کھنش تدو کافی اتدک ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کڈنی کی صحت پر نقاراتمک پربھاپ ڈالتا ہے ایسے میں جن لوگوں کو کڈنی سمبندی سمسیاں ہے انہیں دلیہ کا سیون سیمت ماترہ میں ہی کرنا چاہئے ہائی فائیور کی موجودگی کے کارن دلیہ کے اتدک سیون سے شریر میں سوجن کی سمسیاں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آوش شکتہ سے ادک دلیہ کھانے سے دست اور الٹی جیسی سمسیاں بھی ہو سکتی ہیں اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دلیہ کا سیون سیمت ماترہ میں ہی کیا جائے اسی طرح کی اور بھی ہلتے ٹپس جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹپسین لائف کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے